السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج ہم نے گول گلہ تیار کیا ہے جس میں ہم نے اس کی چنوالے ٹکون لگایا ہے اگر آپ کو اس سوٹ کے کمپلیٹ ٹلوٹ دیکھنا ہے تو میرے دوسرے چینل کٹنگ سکیچنگ ایڈیاس پر آپ کو اس کی جونو ویڈیو مل جائے گی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا شروع کرتے ہیں گلہ ہم نے کس طرح تیار کیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے تین کلر کی پٹیاں تھی لینی ہے ایک بلیک ہے ایک پرپل ہے اور ایک گرین ہے ہمارے سوٹ میں یہ تین کلر ہیں اب اس پہ ہم نے زیرو کی بکرم لگائی یہ تینوں پہ اس پٹی کی چوڑائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دھائیں جس کی پٹی کی چوڑائی ہے اب اس طرح سے بھی ہم نے اس کو دھائیں پہ کٹنگ کرنا ہے بلکل چکور اس کو چورس کرنا ہے یہ اس طرح سے پٹی کٹ جائے گی میں آپ کو ایک ٹکون بنا کے دکھا دیتا ہوں چن والا تو اس کو ہم نے اس طرح سے موڑنا ہے پٹی کو یہاں سے ہم نے اس طرح سے موڑنا ہے اور یہاں سے یہ دوبارہ اس طرح سے موڑنا ہے یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا گیپ آئے اوپر کی سائٹ پہ جس طرح سے میں نے اس کا گیپ دیا ہوا ہے پھر آپ نے اس سائٹ پہ یہاں پہ چن دینی ہے ہلکی ہلکی چن آئے جائے گی ہماری یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارے جنہیں تکون تیار ہوں گے یہ تینوں پٹیوں کے جنہیں اس طرح ہم تکون تیار کر لیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے تیار کر لیا سارے ٹھیک ہے تینوں کلر کے اب اسے ہم گلے پہ لگائیں گے اب یہ گلہ میں نے چپکایا ہوا اس کا سائز کے ساب سے ٹھیک ہے آپ جتنا بھی پھیلاو پہنت ہے اس سے آپ نے تقریبا اس کا پونہ انچ زیادہ کٹنگ کرنا ہے کیونکہ یہ جو لگیں گے پھر یہ دونوں سائٹ پہ پونہ انچ تقریبا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پہ ہم یہ اٹھا کر لیں گے یہاں پہ اسے نشان لگا لیں گے یہ بکرم لگی میں جہاں پہ ہم اس سائٹ پہ نشان لگائیں گے یہ میں نے نشان لگا لیے اب اسے ہم یہاں پہ اس طرح سے رکھیں گے یہ سیدھی سائٹ ہے ہماری ٹھیک ہے یہ سیدھی سائٹ ہم اس طرح یہاں سے اوپر رکھیں گے جتنا بھی آپ نے شو کرنا اس جگہ کو آپ نے اس نشان پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کم شو کرنا ہے تو اس طرح رکھ دیں اگر زیادہ شو کرنا ہے تو اس طرح سے رکھ دیں اس طرح سے ہم پورے گلے میں لگا لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے لگا لیا سارے تکون اب اس سے جہاں آپ نے اس طرح سے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بکرم کے برابر جہاں آپ نے اس طرح موڑنا ہے اور اس طرح چیک کرنا ہے کہ سارے تکون آپ کے ایک جیسے برابر ہیں ٹھیک ہے یہ ایک جیسے ہمارے سارے تکون تیار ہوئے ہیں اگر آپ کا کوئی چھوٹا یا بڑا ہوگا تو آپ کو اس طرح سے یہاں سے پتا چل جائے گا چھوٹا بڑا ہو رہا ہے ہمارا تکون ٹھیک ہے تو اس کو ہم فرنٹ پر رکھ لیں گے گلے کو یہ فرنٹ ہے ہمارا یہاں پہ اسے اس طرح سیٹ کر لیں گے اور اسے سلائے لگا لیں گے اسے ہم کٹنگ کر لیں گے اسے اب اس طرح سے پلٹ لیں گے ٹھیک ہے اسے پریس کر کے تو رپائی کر لیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کے پریس کر کے تو رپائی کر دیا ٹھیک ہے یہ گلت ایار ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے